اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل آج میں آپ لوگ کے لیے چاول کی ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے کھانے کے لیے آپ مہنگے ترین ہوتلز کا روح کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تمام ریسپی میں آپ لوگ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی وہ بھی بہت ایزی ویئے میں تو آئیے اس مزدار سے رائس کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں سٹیپ بان میں ہم چکن پریپیر کریں گے اس کے لیے ہم ایک پین میں ڈالیں گے دوسرے 3 ڈیبل سپون ویجیٹیبل آئل ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے لسن پانچ اویے جنہیں میں نے باریک کاٹ لیا ہے لسن کو ہم نے یہاں پہ ہلکا سا فرائی کاٹ لیا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے اس کا کلر ہم نے گولڈن نہیں کرنا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن 400 کرام ہے جسے میں نے باریک کاٹ لیا ہے چکن کو ہم نے اتنی دیکھ کرنا ہے کہ اس کا کلر سنگ سے وائٹ ہو جائے آپ کون ہیں اور کس شہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں اگلی ویڈیو میں آپ کو مینچن کروں گی اور میری پچھلی ویڈیو پہ مجھے آمنہ نے کمنٹ کیا تھا کراچی سے جو کہ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کار دیں گی تو بہت شکریہ آپ کا چکن کا کلر یہاں پہ چینج ہو گیا اب ہم اس میں کچھ مزید چیزیں ایڈ کریں گے سلکہ جائے گا ٹوٹے بل سپون سویا ساس ٹوٹے بل سپون چلی ساس وارٹے بل سپون نمک ہس بے زائی کا کالی میرچ کا پورڈر بہن ٹی سپون اب ہم اس کو مزید کوپ کر لیں گے اس ریسپی کا پروسس تھوڑا سا لینٹی ہے لیکن یہ رائس میں مزے کے بنتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ اس کو اپنی دعوت میں بنائیں گے تو سب ہی آپ کی تاریف کرتے رہ جائیں گے بہت زیادہ پچھانکی جائے گی یہ ریسپی یہاں پہ میں نے تمام چیزیں ڈال کے چکن کو اچھی طرح سے کچھ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی ٹی بل سپون کے جس میں کیچپ اور ٹی ٹی بل سپون ہی ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور ہلکی آنچ پہ ایک سے دو منٹ کے لیے اسے کپ کر لیں گے یہاں پہ چکن ہماری دن ہو گئی ہے اسے سائی پہ رکھیں گے چاول بھائل کر لیں گے اس کے لیے میں نے ڈیڑھ پیاری چاول دیا تھے انہیں میں نے ایک تھنٹہ پہلے بھوکے رکھ لیا تھا ساتھے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹمچ نمک اور ان کو بھائل کر لیں گے چاول ہمارے یہاں پہ گل چکی ہیں اب ہم اس کا پانی نتھار لیں گے چاولوں کا پانی میں نے نتھار لیا اور یہ دن ہو گئے اب ہم انہیں کور کر کے سائی پہ رکھیں گے ان چاولوں کو ہم دم نہیں لگاتے کیونکہ اسے ہم نے پھول بھائل کیا ہے تو نیکس ٹیپ میں ہم اسپیکٹی کو بھائل کر لیں گے اس کے لیے میں نے پانی کو چی طرح سے جرب کر لیا اور ایک پیکٹ اسپیکٹی ڈال دیں گے اچھا اس ریسپی کے لیے مجھے ہاف پیکٹ چاہیے میں پھول بھائل کر رہی ہوں لیکن دیسپی میں یہ ہاف ہی جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپونن ویجیٹیبل آئل اور نمک ڈال دیں گے ایک چمچ اور پانی سے چھ منٹ کے لیے اسے پھول کر لیں گے اسپیکٹی ہماری پھول ہو گئی ہے اب ہم اس کا پانی نتھار لیں گے اسپیکٹی کا پانی میں نے نتھار لیا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر سے خوب سارا تھنڈا پانی ڈال دیا تھا اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ایک سے دو ٹیبل اسپونن ویجیٹیبل آئل اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپس میں چھپکے گے نہیں اب ہم ایک برتل میں ڈالیں گے ویجیٹیبل آئل 2 ٹیبل اسپونن ساتھ ہی ہم اس میں کچھ ویجیٹیبل آئیڈ کر دیں گے جس میں گاجر ہے شملا میرچ اور بند کو بھی شملا میرچ اور گاجر جو ہے وہ ایک ایک قدد ہے میں نے ان کو لنبائی میں کاٹ لیا اور گاجر جو ہے وہ میں نے حاف لیا انہیں ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے کہ یہ کرنچی بھی رہے اور ہلکی ہلکی سی گال بھی جائے ریجیٹیبل کو ہم نے یہاں پہ ہلکا سا فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سویا ساس بانٹیبل سپون سیرکا بانٹیبل سپون نمک جائے گا ہافی سپون ایک دفعہ میسک کر لیں گے اب ہم اس میں ڈال کی ہوئی سپون ڈال دیں گے ہاف پٹی اچھی طرح سے نکس کر لیں گے سپون ہماری ڈال ہو گئی ہے اب ہم اس کو سائز پر رکھیں گے اب ہم اس کی ساس تیار کر لیں گے اس کے لئے ہمیں کنچزو کی صورت ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک پیالی مایونیز 4 ٹیبل سپون کیچپ 1 ٹیبل سپون چیلی ساس اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ایک چٹکی کالی میرچ ایک چٹکی اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے چینی بارٹی سپون ملک ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ساس بہت مزے کی بنتی ہے اور میں کئی بار آپ لوگ کو سکھا چکی ہوں اور بہت سی ریسپیز میں آپ کی یہ یوز ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بہت ہی یمی سی ساس ہماری تیار ہو گئی ہے ہم تڑکہ تیار کر لیں گے اس کے لئے پین میں ڈالیں گے چند لسن کے جویں ہیں جنھیں میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور تین سے چار ہری مرچیں ہیں انہیں بھی میں نے سینٹل سے کٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ بہت زبردستہ تیار ہو گیا ہے اب باری آتی ہے اسیمبلنگ کی اس کے لئے ہم ایک ٹرے لیں گے اور سب سے پہلے ہم نیچے چاولوں کی تیل گائیں گے جب میں کوکنگ کر لیتی ہوں تو مجھے پھر بہت ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جو بہت اچھا لگتا ہے اسیمبلنگ کرنا نا آپ لوگوں میں سے کس کس کو اچھا لگتا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چاولوں کے بعد پریپیئر کی ہوئی اسپیکٹی ڈال دیں گے اسپیکٹی کے بعد باری آتی ہے پریپیئر کیے ہوئے چکن کی چکن کے بعد ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ساس ساس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تو جی یہاں پہ ہمارے بہت ہی مزیدار سے سنگاپورین رائز تیار ہو گئے ہیں اس ریسپیک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہاں فیڈبیک دینا مات بھولیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا دیجئے اجازت اللہ حافظ